بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج پردیسی کچھل میں ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے چلی سوس تو چلی شروع کرتے ہیں چلی سوس بنانے کے لئے ہمیں جو انگریجنٹس ایک وائڈ ہیں وہ کشیوں ہیں تو ہم لیں گے ایک بنچ پر دینے کا دو بنچ چیز ہری دھنیا کے دس سے پندرہ ہری مرچیں تین ادھر ٹوماٹر تین پیاز دس سے پندرہ جوے لیسن کے تو ویورز آپ ان تمام چیزوں کو ہچی طرح دھو کر رفلی چاپ کر لیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچے کرش چلیز اور دو کھانے کے چمچے اناردانا کرش ڈیر چائے کا چمک نمک اب ہم پدینے اور ہری دھنیا کو فوڈ پروسیسر میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے تماتر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے پیاز اور مشین کو تھوڑی دیر کے لیے چلائیں گے چیزیں تھوڑی نیچے چلے جائیں اور مزید جگہ مل جائے ہمیں باقی انگیڈینٹس کے لیے ہم اب ایڈ کریں گے ہری میرچیں ہری میرچوں کے بعد اس میں جائے گا لیسن پھر اناردانا کرش چیلیز اور نمک جو تھا وہ ہم ڈال کے مشین کو تقریباً دس منٹ تک کے لیے چلائیں گے اس دوران آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چٹنی کا ٹیکچر کیسے دکھ رہا ہے اب ویئرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چٹنی کا ٹیکچر کیسا دکھ رہا ہے اگر آپ کو اس لیے باریک چاہیے تو آپ پانچ منٹ تک مشین کو مزید چلاتے رہیے اب ہم اس کو پلیس کریں گے ایک بول میں تو ویئرز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلی سوس تیار ہو چکا ہے اس کو ہم لانگ ٹائم سیو کرنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی پلاسٹک ٹبز میں ڈال دیں گے تقریباً ایچ ٹب میں کافی ہے جس سے آپ کو چار سے چھے لوگوں کی سرونگ مل جائے گی سو ویئرز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چٹنی کو پلیس کر لیا ٹبز میں اب ان ٹبز کو ہم رکھیں گے ٹرے میں اور فریز کر دیں گے جب بھی آپ کو کوئی چیز چٹنی کے ساتھ سرف کرنی ہو تو چٹنی کا ٹب نکال کر اس کو بیس سیکنڈ کے لیے آپ مائیکرو ویو میں ڈی فیسٹ کر لیں اور اس میں جوگرٹ ایڈ کر لیں اگر آپ کے حساب سے نمک کم ہو تو اس میں آپ چٹکی باروں نمک ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آرست کی ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ ٹرائی کریں گے جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بل سالہ کیچن کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہماری ریسپیز کو بیو گیا اور ہمیں اتنے اچھے کمیٹس دیئے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں خوش رہیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ